نمشکار دوستو پولٹیکنک سٹیڈی سنٹر میں آپ کا فیڈ سے ایک برس واغت ہے تو میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آ چکا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم اپنا جو بچے ہوئے تھے ویڈیوز ان کو کور کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کے ریلیٹیڈ یہاں پر ہم پڑھ رہے تھے اگر آپ کو نہیں پتا تو laws of chemical combination of gases کے بارے میں ہم جان رہے تھے اس کے میں نے بہت سارے ویڈیوز بنا کے ڈال دیئے تھے آپ کے یوٹیوب چیلل پر اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے ہیں تو آپ پہلے انہیں چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ایک بار تو وہ آپ کے لئے زیادہ helpful ہوں گے کیونکہ یہاں پر ہم صرف numerical questions and one liners کرنے جا رہے ہیں جو کی ہمارے directly related ہوں گے ہمارے ویڈیوز سے جو ہم نے تھیوریم پڑھ رکھا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں اس کو یہاں پر ہم نے سب پ ہم سے ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تو پہلا question پوچھ رہا ہے ہم سے mass energy theorem mass energy theorem ایک relation ہوتا ہے mnc کے بیچ میں آئنسٹائن کی البرٹ آئنسٹائن کی equation ہوتی ہے بہت famous equation ہے one of the most famous equation ان کی invention کی معنی جاتی ہے mass energy theorem اس میں انہوں نے کیا بتایا تھا کہ mass جو ہوتا ہے وہ speed of light یعنی اس کی velocity energy پڑپین کرتی ہے یعنی کہ اس نے basically یہ بتائی تھی equation کی e equal to mc square یہ اس نے equation دے رکھی تھی ہم کو اب یہاں سے c نکال لیں گے تو e upon m root تو ہمارا answer c آ جائے گا لیکن یہ equation بولتی کیا ہے پہلے تو وہ جان لو تو basically یہ بولتی ہے کہ جو mass ہوتا ہے جو energy ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے equally ہوتے ہیں ایک طریقے سے اب دیکھو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک میں پر mass ہے تو mass کو اگر میں بہت زیادہ speed سے travel کروانگا تو وہ میری energy کے format میں کام کرے گی تو یہ چیز یہاں پر بتانی کوش کری جا رہی ہے میں next question بناتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بول رہا ہے ہم سے law multiple proportion is proposed by دیکھو یہ جو question ہے نا یہ آپ کے تب ہی آپ کر پائیں گے اگر آپ نے پہلے دیکھ رکھے ہوں گے تو یہ dalton نے کر رہا تھا جی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ابھی میں بول رہا ہوں آپ جا کے ان کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ہماری اپروکس لگ بھاک کتنی five six to seven ویڈیوز آ چکے ہیں کافی زیادہ ویڈیوز میں ہم نے کور کر کے رکھا تھا ان سب چینوں کو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے ہیں تو آپ پہلے انہیں چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا بولا جا رہا ہے ہم سے which one of the following pair of compound illustrate the law of multiple proportion اب law of multiple proportion ہم کو پتا ہونا چاہی کیا ہوتا ہے basically کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک میں پاس compound ہے for example h2o تو میرے کا پتہ hydrogen oxygen combine کریں آپس میں کس ratio میں two ratio one میں اس کے جتنے بھی مولز لے لوں میں جتنے بھی میں جتنے بھی اس کے particle جتے ایک کلو دو کلو میں جتنے بھی لے لوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب یہاں پہ ہم سے بول رہا ہے h2o n2o h2o2 n2o2 تو پہلے پہلے تو ہم کو یہی پتا ہونا چاہیے کہ basically کس کس کی بیچ میں apply ہوتا ہے تو اگر یہاں پر all of these اس لئے نہیں ہوگا کیونکہ اپلا ہے ہوتا ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا ہمارا کیونکہ یہاں پر ایک جگہ sodium ایک جگہ berylium میں اور یہاں پر بھی نہیں ہوگا basically یہاں پر ہوگا کیونکہ یہاں پر h اور oxygen یعنی hydrogen اور oxygen کے بارے ہم بات ہو رہی ہے ان کے بیچ کے relation find out کرنے رہیں گے ہم کو تو اسی لئے ہم ان کے بیچ میں apply کریں گے صرف تو یہاں پر ہم دوں نے یہ چیز دیکھ لی اس کے بعد next question پر آجاتے ہیں دیکھتے کیا بول رہا ہے ہم سے which one of the following law deal with the law of reactant and product during the chemical combination law of reactant and product کے کس کے بیچ میں deal کرتا ہے اگر آپ کو پتا ہوں law of conservation of energy تو کیا بولتا ہے law of conservation of mass کیا بولتا ہے جو دونوں آپ کو یاد ہونا چاہیے سب سے زیادہ important ہوتے ہیں آپ کے skilleted میں سب سے پہلے law of conservation of energy یہ بولتا ہے کہ energy can neither be created not be destroyed it can only be transformed from one form to another کہنے کا مطلب یہ ہے کہ energy جو ہے اور mass بھی ہے energy کو ہم کئی بھی store نہیں کر سکتے یا پھر energy کو store تو بڑھ سکتے ہیں کہ energy کو ہم generate نہیں کر سکتے ہیں اسے ہم بس کسی ایک form سے دوسرے form میں transfer کر سکتے ہیں for example اگر میں پنکہ چلاتا ہوں تو میں electric energy کو mechanical energy میں convert کرتا ہوں تب جا کے میرا fan چلتا ہے میں اس میں کوئی الگ سے میں کوئی ایسا energy میں produce نہیں کر رہا ہوں میں اور اگر بات کریں کہ آپ کا ان کے ساتھ energy produce تو میں کر نہیں رہا ہوں transfer تو کر رہا ہوں لیکن جو ہمارے dams ہوتے ہیں جو ہمارے city producing جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو کرتی ہیں نا produce تو basically وہ بھی کسی ایک دوسرے form سے energy اپنی derive کر رہی ہوتی ہے for example اگر میں بات کروں dams کی تو dam اپنا کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے وہ اب ایک cool لاتے ہیں cool کو گرم کرتے ہیں ماں پہ اوپر پانی گراتے ہیں اور پانی گرنے سے heat generate ہوتی ہے heat سے steam بنتی ہے steam بننے کے بعد ہم کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کو ہم اپنا اپنا جو ہوتا ہے پنکہ گھوماتے ہیں اس سے تو اس سے ہماری energy create ہوتی ہے اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے پانی کو میں نے جمع کر کے رکھا تو اس کے اندر کیا ہے potential energy ہے اس کے اندر potential energy ہے جب میں نے اسے چلا دیا نیچے تب اس کے اندر کیا ہے kinetic energy ہے آگئی اس kinetic energy کو میں نے use کیا جسے میں نے اسے heat energy میں convert کیا heat energy کے بعد میں نے اپنی جو h2 تھا میرا h2 کو میں نے اس کا face change کیا اس کے بعد جا کے میں نے اسے read کیا تو میں نے کل بلا کر اپنی کوئی نئی energy create نہیں کر دی ہے میں نے transform کیا ہے ایک فرم سے دوسرے فرم میں اگلا کیا کہہ رہا ہے mass کے بارے میں mass بھی basically یہ ہوتا ہے mass کیا کہتا ہے law of conservation mass can neither created nor destroyed بس اتنا ہی ہوتا ہے it can only transform from one form to another جیسے mass کبھی create نہیں کیا سکتا ناگی کبھی destroy کیا سکتا ہے آپ کہیں گے سر میں نے تو کاغج جلایا ہے تو کاغج جلا نا اب اوپر ہم لوگوں نے کیا پڑھاتا ہے یہاں پر mass کی energy تھی اور ہم اب وہاں پہ جو heat نکلی تھی گرمی جلی تھی وہ تو irradiate کر رہا نا اس نے اپنے آسمان میں وہ چیز تو انٹروپی کے فرم میں release ہو گئی اب جب بات یہ نکل کر آتی ہے کہ اگر اسے mass میں convert کریں گے ہم اور جو heat loss ہے اور جو ہمارا residue اچھا ہے ان سب کو ہم add کریں گے mass کے format میں تو ہمارے پاس paper کا weight نکل کر آ جائے گا تو mass کبھی loss نہیں ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں گے کبھی بھی loss نہیں ہوتا ہے mass نہ کبھی create ہوتا ہے اگر baby born ہوتا ہے تو وہ بھی mother سے nutrient derive کرتا ہے تب جا کے وہ born ہوتا ہے کبھی کوئی چیز اقتم سے نہیں آ جاتی ہے اس کے پیچھے اپنے کچھ results ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز relate کرتی ہے اس سے اس کے بعد جو سیلیس cancer جائے گا law of conservation of mass next question دیکھتے ہیں کیا بول رہا ہے ہم سے hydrogen sulfur oxygen gives h2s so2 and h2o this is according to the law of ڈیکھو h2s so2 h2o یہاں پر ہم سے بول رہا ہے کہ hydrogen sulfur کے بیچ میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ہم کو دیکھنے کو ملے کر 32 is to 2 کا یعنی کی 16 of 1 کا ہمیں ratio دیکھنے کو ملے ہے گھر ڈیسٹو ہوگا تو پتہ ہی ہے ہم کو ون ریشو ایٹ ہوتا ہے اور s02 میں 32 32 ہے کیونکہ سولہ سولہ ہے اور وہ کتنا ہے اس کا اس کا بتیس ہے سولہ دونی بتیس تو بتیس ریشو بتیس تو مطلب یہاں ہے ون ریشو 16 ون ریشو ایٹ اور ون ریشو ون بھی فارمیٹ میں ہم کو دیکھنے کو مل رکھا ہے تو یہاں سے ہم کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ یہ کوئی نہ کوئی بن کے ریسی پرو کل کا ہمیں پروپورشن دیکھنے کو مل رہا ہے constant ہو نہیں سکتا کیونکہ ایک جگہ کیا ہے ون ریشو ون ایک جگہ ون ریشو ایٹ ملٹیپل بھی نہیں ہے اب یہاں پر ون ریشو 2 اور بھلی ملٹیپل ہو جاتا تو یہ بھی نہیں ہے ماس بھی کہ یہاں پر کوئی reaction تھوڑنا اور یہ جو ماس لگ رہا ہے اسی لیے ہم elimination method سے بھی اسے simply find out کر سکتے ہیں کی کیا بولنا چاہ رہا ہے ہم سے یہ تو ایسے کچھ questions نگل کر آتے ہیں ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر in the reaction n2 plus 3h2 جو بنتا ہے ہمارے 3h2 the ratio of n2h2 and the ratio of 1 ratio 2 ratio 3 1 ratio 3 ratio 2 suggested by love یہاں پر ہم کو باتا ہوں اچھی ہے کی یہ definite proportion کی بات چلتی ہے یہاں پر combining volume نہیں ہے یہاں پر definite proportion میں کبھی بھی یہ change نہیں ہوگا proportion تب جا کے change ہوگا یہ جب اس کو moles میں ہم different لیں گے love condeficial mass is correct for is not correct for یہاں پر ہم سے بول رہا ہے کہ love condeficial mass کسی کے لئے correct نہیں ہے تو ہم کو پتا ہوں اچھی radioactive change کے لئے نہیں ہے کیونکہ basically کیا ہو رہا ہے نا کی radioactive change کیا ہوتا ہے hydrolysis کیا ہوتا ہے h2o کو توڑنا h plus over h negative میں oxidation میں کیا ہوتا ہے او کا addition یا پھر electron یا پھر ہم deal کرتے ہیں hydrogen کے removal سے تو یہ سائے چیزیں ہوتے ہیں ہماری تو basically اب بچی ہمارے پاس تو بچی ہمارے پاس صرف یہی آپ دیکھ سکتے ہیں radioactive change تو radioactive change ہوتا ہے کیا ہے basically اب کو اگر آپ نہیں پتا تو unstable nucleus جو ہوتا ہے بہت بڑا nucleus ہوتا ہے وہ اپنے آپ کے اندر کے alpha beta particles ہوتے ہیں alpha beta gamma particles ان کو radiate کرتا ہے تاکہ وہ اپنی stable format میں آر سکے تو یہاں پھر سے alpha beta gamma سارے particles یہاں پر نکل رہے ہیں تو یہ سب کو radiate کرتا ہے اپنی stable state میں آنے کے لئے اب جب radiate کرے گا تو کچھ نے کچھ laws ہوگا اب اس laws کو ہم اس سے define نہیں کر سکتے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر exception نکل کر آتا ہے اس کے radioactive change laws of اب دیکھو میں نے آپ کو پہلی بتا دی law of conservation of mass energy follow کرتا ہے نگر mass follow نہیں کرتا ہے یہ ہم پہلی پڑھ چکے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تو اسی کے ساتھ ہم آگے کوشن اگل دوسری ویڈیوز میں جانیں گے اور آج کی ویڈیو کے لئے صرف اتنا ہی اور میں یہ کہنا کہ میں ویڈیوز نہیں لا پا رہا تھا کیونکہ میں کہیں باہر travel کرنے کیا تھا تو اب آج چکا ہوں میں تو کوئی دکھت نہیں ہوگی ہم کو ویڈیو continue کرنے میں اپنی speed میں تو آج میں ایک ویڈیو upload کر رہا ہوں اس کے بعد میں frequency بڑھا دوں گا اپنی انلاعنے کی کہ مجھے بھی تھوڑے کام تھے اس کی وجہ سے میں جتنے اتنا ٹائم نہیں ملا کہ آج میں زیادہ ویڈیو بنا کے ڈال پاؤں تو اس ویڈیو کے لئے صرف اتنا ہی ملتے لگلے ویڈیو میں دھنیے بات